السلام علیکم پیچھ ٹری الٹیمیٹ ٹریننگ میں خوش آمدید اور آپ اس کورس کی چھٹی ویڈیو دیکھ رہے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے اپنی کمپنی کے چارٹ آف اکاؤنٹس میں کچھ چینجز کی تھی لیکن اکاؤنٹس کے نام اپروپریئٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹ درست طریقے سے ڈسکرائب نہیں ہو رہے تھے لہٰذا میں نے ان سیلز اور کاؤسٹ آف سیلز اکاؤنٹس کے نام چینج کیے ہیں اس ویڈیو کے نیچے ریسورس ایکشن میں آئی ٹی سکسس سینٹر لیسن سکس کے نام سے ایک فائل موجود ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے انزپ کر لیں آج کے لیسن میں میں آپ کو پیچھ ٹری اکاؤنٹنگ 2010 کی بیسک سیکیورٹی اور مینٹیننس سکھاؤں گا اس کے علاوہ ایک سوال جو مجھ سے بار بار پوچھا گیا اس کا بھی جواب اسی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرنسی سیمبل کیسے چینج ہوگا پیچھ ٹری میں ڈالر سائن کی جگہ پاک روپیز یا روپیز کس طرح آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو وینڈوز کی کنٹرول پینل میں آپ آجائیں یہ وینڈوز کا کنٹرول پینل ہے یہاں آپ کو ایک آپشن نظر آئے گی کی ریجن اینڈ لینگویج اسے کلک کریں ریجن اینڈ لینگویج کے ڈائیلوگ میں فارمیٹس کی ٹیب میں ایڈیشنل سائٹنگز پر کلک کریں پھر کرنسی کے ٹیب پر کلک کریں اور کرنسی سیمبل یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر اور پاؤنڈ آ رہا ہے سوری ڈالر اور یورو سائنز آ رہے ہیں آپ سیمپل آر ایس اور اس کے آگے ڈوٹ لگا دیں سیمپل اپلائے کر دیں اور یہ آپ کا ڈالر سے روپیز میں شفٹ ہو جائے گا اپلائے کیا ڈالر سائن آ گیا کرنسی میں اور یہاں ہم نے آر ایس اور اپلائے کیا اور یہ روپیز میں کنورٹ ہو گیا اکی ری چیک کرنسی روپیز اکی اپلائے اوکی اب بات کرتے ہیں پیچ ٹری کی سیکیورٹی تو ابھی ہماری کمپنی فائل بلکل نئی ہے ہمیں پاس بہت زیادہ ڈیٹا نہیں ہے خدا نہ خواستہ اگر آج کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے کسی بھی طرح سے ہمارا ڈیٹا لاؤس ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنے ڈیٹا کو پیریارڈکلی بیک اپ کرتے رہنا چاہیے ریسورس سیکشن میں موجود فائل کو ڈاؤنلوڈ کر کے انزپ کر لیں اور پھر اسے ریسٹور کر لیں فائل منیو میں جا کر ریسٹور پر کلک کریں کی بورڈ شورٹکٹ ہے کنٹرول پلس آر سیلیکٹ بیک اپ فائل براوس پر کلک کریں اور جہاں بھی آپ نے وہ فائل رکھی ہے وہاں سے اسے اوپن کر لیں ایٹی سیکسیس انٹر ڈیش لیسن سکس ڈاط پی ٹی بی پی چ ٹری بیک اپ اپ اوپن آس نیکسٹ یہاں سیلیکٹ کمپنی ملی اپشن میں جب بھی آپ ریسٹور کریں تو نیو کمپنی کے طور پر ریسٹورشن کا پروسس کریں next company data plus customized forms next finish verify کر لیتے ہیں یہ ہمارا آگیا account sales کا sales-graphics دوسرا ہمارا account ہے sales-website اور تیسرا ہمارا account ہے sales-content جو میں نے modify کی ہیں ان کے contra accounts ہیں cost of goods sold graphics cost of goods sold website cost of goods sold content آئندہ ہم اپنی تمام working اس ہی chart of account پر کریں گے file menu میں آپ کو backup اور restore کی option ملتی ہے backup پر click کریں یہاں پر ایک reminder ہے automatic remind me when I have not backed up in 7 days آپ اسے کم بھی کر سکتے ہیں daily backup اور include company name in the backup file name اور اسے آپ click کریں گے backup کو یہ آپ location پوچھے گا کہاں backup کرنا ہے تو اب اسے simple save کر دیں لیجی آپ کا backup تیار ہر لیسن کے end پر آپ کو ایک link دکھایا جاتا ہے itsuccess center dot com slash ask itsc یہ ہمارا support ڈسک ہے یہاں ایک form موجود ہے آپ کو کوئی بھی سوال ہو کوئی بھی مسئلہ ہو problem ہو اس form کو fill up کریں اور بھیج دیں آپ کے تمام سوالوں کے جوابات آپ کو جل دس جل مل جائیں گے یا تو ہم آپ کو email کر دیں گے یا آپ کو phone کے ذریعے تلا دے دی جائے گی یا پھر اگر وہ کوئی practical چیز ہو گی تو آپ کو آئندہ کسی lesson میں یا پھر update کی شکل میں اسی lesson ہو آپ ضرور سوال کیا کریں اور اس کے ساتھ ہی lesson number six اپنے اختتام کو پہنچا اگلے lesson میں ہم inventory and services کو discuss کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ